السلام علیکم بیورا آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے شیئر کریں گے کہ آپ لوگ اپنے چوزوں گروہ میں رکھے ہوئے چوزوں مرگیوں کو اور جو مرگی انڈا نہیں دے رہی اس کا وزن کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اس سے کیسے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن جا وہ حاصل کر سکتے ہیں تو جی بیورا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سب سے اس میں کمرشل نیول پر استعمال ہونے والے پروڈکٹ پلس اس میں ہوم ریمیڈیز بھی گرمی استعمال ہونے والی چیزیں وہ بھی آپ لوگوں کو استعمال کے لیے بتائی جائیں گے سب سے پہلے کمرشل لیول سے بات کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ اپنے چوزوں مرگیوں یا آپ لوگ مرگوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جو پروڈکٹ استعمال کرنا ہے پی بی ایس سی تھاؤزنڈ اس کو استعمال کرنا ہے جس وہ آپ نے پانچ گرام فی جو کیجی کے حساب سے یا دو سو گرام فی بیک کے حساب سے استعمال کرنا ہے اس کے بعد پی ایس پی ہنڈرڈ کی بات کر لیں وہ بھی آپ لوگ اگر اس کے اندر پانچ گرام فی کیجی کے حساب سے استعمال کریں سیکنڈ میں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جو پروڈکٹ ہے وہ پری مکس ہے پری مکس کو آپ لوگ جو ہے وہ پانچ گرام فی جو کیجی ہے اس کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں فرمیکٹو ہے جو کہ جانوروں اور مرگنیوں کے اندر استعمال ہونے والا پروڈیکٹ ہے یہ پانچ گرام فی جو آپ کے پاس کیجی ہے فیڈ کے اندر سارا کچھ یہ مکس کرنے والے پروڈیکٹ ہیں پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جو پانی کے اندر استعمال ہونے والے جو پروڈیکٹ ہیں اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ وائٹ آسول سپر ہے جو کہ آپ کو بارہ سو کا تین سو گرامز تک مل جاتا ہے پانچ گرام فی لیٹر کے حساب سے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ لوگوں کی صرف اگر مرگیاں اور انڈا نہیں دے رہی تو آپ لوگ اس میں بائیو ایک کا پروڈیکٹ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ اور نیچرل کروڈ پر موٹر اور جس سے آپ لوگوں کے چوزوں کی آنتیں بھی ٹھیک رہتی ہیں وہ آپ کے پاس حلدی ہے حلدی کے استعمال سے ایک تو آپ کے چوزوں مرگیوں اور مرگوں کا جو ہے وہ وزن بھی بڑھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ان کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے یہ پانچ گرام فی کے جی کے حساب سے اور اگر اس میں پانی میں استعمال کرنا ہے تو ایک چائے کا جو چمچ ہے وہ آپ لوگوں نے ایک لیٹر پانی کے اندر استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ ایپل سائیڈ وینگر مطلب سیپ کا سرکاو یہ بھی گروت پروڈر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ان کی گٹ ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے اور اس سے ان کے جو ہے میدے کے اندر جو گیس وغیرہ ہے وہ ساری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو جو اچھا پروڈکٹ ہے وہ بتاتے چلیں گرو میں استعمال ہونے والا اس کے جو انگنت اور لا بے شمار فوائدہ ہیں اس کو یوگرٹ کہتے ہیں یعنی کہ دہیں دہیں کے استعمال سے آپ کے چوزوں مرگیوں اور مرگوں میں جو ہے ان کا وزن بھی بڑھے گا ان کا میٹابولیزم بھی بہت اچھا ہوگا اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ جیٹی پار کے طور پر اگر آپ پیاز کو استعمال کر لیں اس کے بعد اگر آپ لوگ ساتھ میں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جو تھوم جسے لیسن ہم لوگ کہتے ہیں اس کی ایک توری ایک لیٹر کے حساب سے اگر آپ استعمال کریں اس کو بھائل کر کے اس کا پانی نکال کر استعمال کریں یا کہوہ جو ہے اس کو جو ہے پانچ پتیان ایک لیٹر کے لیے آپ گرم کر کے اچھی طرح سے بھائل کر کے وہ اپنے چوزوں کو دیں اس کے بعد آپ لوگوں کو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگ اپنے چوزوں کو ادرک جو ہے دینے کے جنچر جو ہے دینے کے آدھی ہیں تو اس کے انگینٹ فائد ہیں جس سے آپ کے چوزوں کو وٹامنز بھی پورے ہوتے ہیں اس کے بعد آج کل جو ہر ہی سبزی ہے جس میں آپ لوگ پالک کہہ سکتے ہیں یہ بہت اچھا سور سے دھنیا جو ہے لیکن یہ تھوڑی سے مقدار سبز پتے یا آپ لوگ چارہ وغیر اپنے چوزوں مرگیوں اور مرگوں کو دے سکتے ہیں جس سے ان کی جو وزن میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے جو ہے پروڈیکٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور آپ لوگ جلدی سے ویٹ گین کر کہ اپنے مرگوں مرگیوں چوزوں خونڈوں پر لاتے ہیں